انہوں نے شروع میں آکر کے ابھی کہا کہ میں نے اہل السنہ والجمع وہ شیخ ابن العربی کی عبارت ہی سے استدلال کیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکیہی کی عبارت سے استدلال کیا ہے میرے بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ باتیں ہی آپ نے استدلال کیا ہے باتیں ہی آپ نے استدلال کیا ہے لیکن بات تر اصل ہی ہے کہ آپ نے بات کو سمجھا غلط ہے عبارت تو وہی ہے عبارت تو وہی ہے لیکن اس عبارت سے آپ نے سمجھا غلط ہے قرآن کریم میں اگر کوئی صاحب یہ کہنے لگ جائیں کہ اُذَیِرُن اِبْلُّ اللَّهِ قرآن کریم میں اللہ کہتا اُذِیرَ اللَّهِ کے بیٹے ہیں قرآن کریم انت کہہ رہا ہے کہ اُذیرَ اللَّهِ کے بیٹے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز مت پڑھو واقعی قرآن کریم میں لیکن بابا سیاق و سواق ملا کر کے بات کو سمجھو آپ نے ابن العربی حاجی امداد اللہ و حاجی المکی کی باتوں سے جو استدلال کیا ہے آپ نے سیاق و سواق کو حضب کر کے بات کیے ایک بات دوسری بات یہ کریں میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا صرف صحابہ کو مانتا ہوں میں نے بھائی اہل السنہ والجماعہ کے یہاں صرف صحابہ کی بات نہیں تابعین اتباع تابعین اور بزرگان دین بھی ان کے یہاں معیار ہوا کرتے ہیں جس کو اجمعہ علمت سے تعبیر کیا جاتا ہے تفسیلات میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ حدیث سے انہوں نے ابھی استدلال کیا استباع عن الارض کو بیان کرتے ہوئے حدیث سے استدلال انہوں نے کیا یا اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیات سے یہ استدلال کرنے کو کہہ رہے تھے یہاں پر ایک اصولی بات ذہن نشی رکھیے گا اور اصول مناظرہ میں یہ بات آ چکی ہے دیکھئے یہ جسگی اعتبار سے کتنے ہی دلائم دے دیں حدیث سے دیں قرآن سے دیں کہیں سے بھی دیں صحابہ کے واقعات سے دیں ایک اصولی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عقیبہ بثابت کرنے کے لیے قطعی دلالہ اور قطعی سبوت تلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے آپ قطعی دلالہ آیت پیش کریں آیت قطعی دلالہ ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے معنی پر قطعی سبوت ہے یا قطعی سبوت نہیں تو قطعی دلالہ قطعی سبوت ہو پہلی بات اگر عقیبہ بثابت کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس حدیث کو لے کر آ رہے ہیں وہ اخبار احاد سے متعلق نہ ہو بلکہ نصوص متواترہ سے متعلق ہو نصوص متواترہ میں ہو تب آپ آئے اس آیت سے یا اس حدیث سے اپنے کسی عقیبے کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں ورنہ اب یہ جو بات ہے اللہ رب العزت کو عرش پر یہ علماء دیوبن نہیں مانتے یہ اندہ دالہ کو ہر جگہ مان لیا کرتے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ آل السنہ والجماعہ کو یہ مدعی تو ضرور ہے لیکن ان کی سنیت کے اندر جناسین پیدا ہو چکے ہیں اور دیمک لگی ہوگی ہیں ان کی سنیت کو ان کی بھی یہ سنیتیں تر حقیقت غیر مقلدین والی سنیتیں یہ غیر مقلدین کا ترجمہ ہے تفسیر اخصہ البیان اس کا ترجمہ کرنے والے مولانا محمد علی جونہ گڑی اور اس کے مفسریں حافظ صلاح الدین یوسف صلاح الدین یوسف صاحب اور مولانا محمد علی جونہ گڑی یہ جو قرآن کریم کیا تھا خمستبع علی العرش اس کے تعلق سے جو تفسیر پیش کرتے ہیں بیعین ہی وہی تفسیر ہے جو یہوں نے پیش کی ہے تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آل السنہ والجماعہ کی تفسیر ہے اور ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے استباع علی العرش کی جو تفسیر پیش کی ہے آپ آل السنہ والجماعہ کی عبارات میں سے کسی عبارات سے آپ استباع علی عرش کی تفسیر ثابت کرتے ہیں آپ یقینہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ آل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے صفات متشابہات کے متعلق وہ یا تو تفریض کا ہے یا تعویل کا ہے آپ نے اس سلسلے میں تفریض اور تعویل کو چھوڑ کر کے آل السنہ والجماعہ کے موقع سے اختلاف کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے یہ در حقیقت عقیدہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت نہیں ہوتا کم مستوی علی العرش ایک قرآن کریم کی آیت ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں قرآن کریم کی ات آیت کا مطلب کیا ہے کم مستوی علی العرش کہنا یہ ہے اللہ رب العزت قرآن کریم نے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام یہ تمام چیزوں پر اللہ رب العزت کی حکومت ہے اور جہاں تک عرش کی بات ہے اس عرش کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی حکومت ہے تو اللہ رب العزت کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہے اللہ تعالی عرش پر ہے مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی حکومت عرش پر ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر امریکہ کا وزیر آزم آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر وزارت عظمہ کی کرسی پر موجود ہے مطلب یہ نہیں ہوتا وہ کرسی پر موجود ہے وہ تو یہاں پر ہندوستان میں آیا ہوا ہے تو وزارت عظمہ پر کرسی موجود ہونے کا مطلب اس کے اوپر اس کا قبضہ ہے اسی طریقے سے اللہ عرش پر ہے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر کی قبضہ ہے اور انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا ہے استباع علیہ العرش کے حوالے سے اللہ عرش پر موجود ہے یہ عقیدہ در حقیقت اعتدام سے ہٹا ہوا ہے قرآن قیم کی آیت اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہ کیا مطلب ہوا آپ حال السنہ والجماعہ کا پہلے عقیدہ سمجھیں حال السنہ والجماعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم اور قوت کے اعتبار سے موجود ہے یہی ہمارا موقف ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن قریم کی آیات سے حضرت موسیٰ کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں میرا رب میرا ساتھ ہے اللہ تو عرف پر ہے حضرت موسیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اسی طریقے سے امام الانبیاء کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے مطلب وہی ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے علم اور طاقت اور قدرت اور قوت کے اعتبار سے اسی طریقے سے اگر تینچارہ آدیس ترغوشی کرتے ہیں ان میں چوتھا اللہ ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا يَعِي مِنْ حَبْلِ الْوَرِ ہر انسان کی ہم قریب ہیں مطلب کیا ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے ان لوگوں کا یہ موقع پر اللہ عرش پر بیٹھا ہوا بلکہ حافظ عملے تینیتوں فرماتے ہیں جن کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے بیٹھنے کی بڑا سے عرش چو چو کرتا ہے یہ چو چو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اسی طریقے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَمْنِ فَإِنِّ قَرِبُ فَإِنِّ قَرِبُ اللہ تعالیٰ آخَ اَحْلِ الْإِنسَانَ کے قریب ہیں دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ استبعہ حلل عرش کے حوالے سے جو عقیدہ انہوں نے پیش دیا ہے یہ عقیدہ نہ تو اہل السنہ والجماعہ کا ہے یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ سے بلکل تعالیٰ نہیں رکھتا ہے اس عقیدہ پر میں صرف تین سوال کر کے اپنی بات ختم کروں گا پہلا سوال میرا یہ ہے اور ان سوالوں کے امید ہے یہ بھی ان کی لابی بھی اور ان کی اولاد اور ان کی نصریں بھی ان تین سوال کے جواب نہیں یہ سکتی پہلا سوال میرا یہ ہے اللہ رب العزت خالق ہے یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر موجود ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اللہ خالق ہے عرش مخلوق ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق ہے عرش مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے اللہ رب العزت جب خالق ہے اس نے عرش کو پیدا کیا ہوگا تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہا تھا عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہا تھا آپ اس کی وضاحت کریں آپ یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اسی طریقے سے انہیں یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے میرا دوسرا سوال اللہ خالق ہے عرش مخلوق ہے اور یہ بھی سمجھنی جئے گا کہ خالق جو ہے وہ غیر مخدود ہے اور عرش جو ہے وہ مخدود ہے عرش بھئی مخلوق ہے مخدود ہے اللہ رب العزت غیر مخدود ہو کر گئے اس مخدود کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے آسکتا ہے یہ دوسرا سوال تیسرا سوال میرا یہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش ہوا مکان اللہ تعالیٰ ہوئے مکین اور مکان جو ہوتا ہے وہ مکین کے مقابل بڑا ہوتا ہے مکان مکین کے مقابل بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر عرش پر موجود ہے تو عرش کا اللہ تعالیٰ سے بڑا ہونا لازم آئے گا ان تین سوالات کے آپ جواب دیں اگر آپ ان کے جواب نہیں دیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ آل سننہ والجواعہ کی بلکل تک نہیں ہے یہاں نے بہت زور و شور سے ایک بات کہہ لی کہ آپ قرآن کریم سے کتنی دلائی کتنے دلائی پیش کرنے کتنے ہی احادیت پیش کرنے کتنے ہی اجماعہ صحابہ پیش کرنے ہم نہیں ماننے صرف ہمارا ایک اصول ہے وہ اصول ہی ہے کہ آپ نہیں مانیں کیوں کیونکہ ناری جو اتنی بڑی لمزی تمہید کے بعد اصول پیش کیا تھا وہ الٹا اصول پیش کیا کہہے لئے کہ آیت قطیب دلالت ہوا کرتی ہے تو علیہ اللہ مراتہ مطلب بتا دینا جو دلالت بتا دینا قطیب ثبوت ہوا کرتی ہے آیت قطیب دلالت ہونا ضروری نہیں دوسری انہوں نے ایک بات کہی دی کہ ان کے اندر فلانے جراسین ہیں فلانے جراسین ہیں اگر آپ کو اتنے جراسین نظر آ رہے ہیں تو چائنا چلے جائیں وہاں بہت ضرورت ہے آپ کی کہہے لئے کہ الرحمانو علی العرش سوا قطیب دلالت نہیں ہے اس سے دادہ سری دلالت کیا ہوگی آپ خود بتا دیں الرحمانو علی العرش سوا سم السوا علی العرش اس سے دادہ دلالت کیا چاہیے آپ کو اگر یہ بھی آپ کو سمجھنے نہیں آ رہے تو دارہال صبح اٹھتے وادہ مٹھایا تھا تو سمجھ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے سوالات کیے اور کہہے کہ آپ کی ضروریت لا بھی واپی تہیں جانے کی ضرورت نہیں میں ہی سوالات کی جوابات دے دے تھا انہوں نے کہا ہے عرش سے پہلے اللہ کھاں تھا اللہ جہاں تھا اللہ وزی تھا عرش ہونا ہے وہ وہاں سے اشارہ دیں بس میں باقی تین سوالات کے جوابات نہیں دے رہا ہوں ایک ہی سوال سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ضروریت کی ضرورت پڑے گی ہے نہیں پڑے گی باپ ہی کافی ہے میں مناظرے کو آگے پڑھاتا میں نے بتایا تھا کہ میں عقائد کا ذکر کرتا چلا جاؤں گا اور یہ بھی ثابت کرتا چلا جاؤں گا ان کے عقائد وہ عقائد نہیں جو قرآن اور حدیث اور عدمائد صحابہ سے ثابت ہوں ان کے عقائد اور کچھ عقائد ہیں یہاں سے یہ اہل سنت اور جماعت سے نہیں ہیں میں نے اور عقیدہ ثابت کرنے جا رہا ہوں میں نے بتایا تھا کہ یہ علماء اہل سنت اہل سنت اور جماعت کا مزاج اعتدال ہے افراد اور تفریض سے پاک ہیں لیکن انہوں نے اللہ سے متعلق عقائد میں افراد کیا بہت زیادتی کیا اللہ تعالی کو ہر جگہ پہنچا دیا جبکہ نبی علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے تفریض سے کام لیا اعتدال مزادی ان کے مزاج میں نہیں ہے لہذا یہ اہل سنت اور جماعت سے نہیں ہے میں کیا عقیدہ ثابت کرنے جا رہا ہوں نبی کے سلسلے میں عقیدہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ نبی ہر جماع حاضر اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں یعنی نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے آپ کہیں گے عقیدہ کیوں مانتے ہیں میں اسی بھی مانتا ہوں کیونکہ قرآن کریم نے عقیدہ ثابت کیا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا اہل سنت والجماعت کے مزاج قرآن حدیث اور اجماع صحابہ ہی سب کچھ ہے اگر اس سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو وہ عقیدہ میں مانو گا اگر کوئی عقیدہ ان تیوں میں سے کسی بھی ایک سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ میں نہیں مانو گا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بہت سی آیات سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ اس بات کا اس بات ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز دیکھ رہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں جسری آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں چوتھی آیت میں اللہ تعالی اشارہ فرما رہے ہیں اس میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی صفت شاہد اور شہید بیان کی ہے شاہد اور شہید کسے کہتے ہیں شاہد گواہ کو کہتے ہیں اور جو گواہ معاملے کے وقت حاضر نہ ہو واقعے کے وقت حاضر نہ ہو اور اس نے واقعہ دیکھا نہ ہو کیا وہ گواہی دے سکتا ہے کیا اس کو گواہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا ظاہری بات ہے اس کو گواہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ معاملے اور واقعے کے وقت نہ حاضر تھا اور اس نے نہ ہی معاملے اور واقعے کو دیکھا ہے آپ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ امت پر گواہ ہیں یعنی آپ امت کے گواہ ہیں اور امت کی گواہی آپ علیہ السلام کب دے سکتے ہیں امت کی گواہی آپ علیہ السلام اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ علیہ السلام امت کے ہر فرض کے پاس حاضر ہو اور اسے دیکھ رہے ہو کبھی گواہی پائے جائے گی اس کے علاوہ شہادت زور پائے جائے گی اور جس کا نہ حکم اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اور خاص طور سے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک نازعز عمل ہوگا اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُلَّعَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُونَ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ قرآن کریم میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کم زمین مخاطب کی ذکر کرتے ہیں اس سے مراد قیامت تک آنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور یہاں فیکم رسولوں میں بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی کی جماعت مراد نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی جماعت مراد ہے اور جب قیامت تک آنے والے لوگوں کی جماعت مراد ہے تو آیت کا مطلب ہوگا کہ یا ربی آپ ان تمام لوگوں کے درمیان ہیں یعنی آپ ان تمام لوگوں کے درمیان ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں اسی کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور آپ علیہ السلام ناظر بھی ہیں مناظرہ بیان کیے لئے یہ اصول مناظرہ کی بھی خلاف پر دیکھا ہے اصول مناظرہ پر کتاب ہے اصول الجدلی بن مناظرہ الدکتور حمد بن ابراہیم العثمان انہوں نے صفحہ نمبر چار سو ستتر پر نقل کیا ہے لا مجاد علیہ تک کے غروریاتی بل بدیہیات بدیہیات میں مناظرہ نہیں ہوتا بدیہیات کیا ہے ایک شخص کا ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہونا بدیہیات کے خلاف ہے یہ تو مناظرہ کا موضوع نہیں تھا مگر بلکل توپہ ہے بھئی اس کو درہ سمجھئے گا اتنی بدیہی چیز کو آپ قرآن کریم کی آیات سے اس سے اس سے ثابت کر رہے ہیں انہوں نے قبل اس کے کہ میں اس پر بات کروں ابھی گزشتہ مرہلے کی ایک دو باتیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پتریید دلالہ جو قرآن کریم کی آیت ہے علیب لامرہ کا مطلب بتاؤ بھائی میں نے یہ اصول بیان کیا تھا عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قطعی دلالہ اور قطعی ثبوت کا ہونا ضروری ہے علیب لامرہ سے کیا آپ عقیدہ ثابت کرنا ہے اس کی والا عقیدہ ثابت کرنا ہے ہم تو صرف یہ کہہ دیں یہ ایسے متشاویہاتیں پر کلامی نہیں کرنا ہے تو آپ تو بلکل یہ مسادرہ عن المطلب ہے آپ کے بات کچھ ہے اور اس پر دلیل کچھ ہے بلکل گھبرائے ہوئے ہیں آپ آپ نے عقیدہ حاضر و ناظر پر دیکھئے آیات یہ بہت پیش کریں گے قرآن کریم کی آیات کے علاوہ احادیث مبارکہ بہت پیش کریں گے انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے اس آیت کا جواب دے کر کے چند ان سے سوالات کرنے ہیں تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ یہ عقیدہ نہ عقیدہ کہلانے کے لائے تھے اور نہ ان کو اتنی جرت ہونی چاہئے کہ اس پر مناظرہ کریں لیکن بے حس لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے لفظ شاہد سے استدلال کیا اور شاہد سے استدلال کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہم اس سے یہ کہتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ عَلِهَا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس قصے میں بچے کی گواہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے لفظ شاہد استعمال کیا ہے ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بچہ دیکھ کر کے گواہی وہ دے رہا تھا یہ علامت کی بنیاد پر گواہی تھی کہ وہ بچہ بھی آپ کے حقیقے کے مطابق حاضر و ناظر ہے اگر لفظ شاہد سے حاضر و ناظر بنتا ہے اس رضائی بچے کو بھی آپ کہنے کہ وہ بھی حاضر و ناظر تھا اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ حبہ رزت و رشادہ فرماتے ہیں یہ جو امت محمدیہ ہیں دیگر امتیوں پر قرآن کریم تیامت کے دن گواہ بنے گی کہ یہ امت محمدیہ بھی حاضر و ناظر ہے اگر آپ شاہد سے اس دنال کرتے ہیں دراصل قرآن کریم کی آیات سے آپ علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی بلکل نفی ہوتی ہے وہ لوگ جب پانی میں قلم دار لہے تھے حضرت یحیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے یعنی نبی موجود نہیں تھے اللہ رب العزت منع فرماتی کہ آپ حاضر و ناظر نے علم تر غیفہ کہ آپ نہیں جانتے تفسیر خاضر میں علم ترہ کی تفسیر علم تعالی سے کہ آپ نہیں جانتے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن میں صاف نقل کرنا ہے کہ یہ حاضر و ناظر بلکل نہیں ہے حاضر و ناظر ہونا تو یہ اللہ تعالی کی صفت ہے امام العربیہ کی یہ صفت نہیں ہے بات وہی ہے نا کہ علماء جعوبن نے اعتدال کی بات کی انہوں نے غلص صلی اللہ بات کی آپ علیہ السلام کی حوالے سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر غیر مقلد یہ کہہ رہے کہ آپ علیہ السلام قبر میری زندہ نے علماء جعوبن کا موقع بھی یہ کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں اپنی قبر مبارک میں ہیں قبر مبارک میں زندہ ہیں اور حضور کے جتنے مبارک جو بلٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش آزم سے افضل ہے اتنا شاندار ہمارا عقیدہ ہے جو اعتدال والا ہے انہوں نے جو عقیدہ حاضر و ناظر پیش کیا ہے بات اس پر اصول ہی کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو آپ حاضر و ناظر مانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا کسی کسی وقت میں حاضر و ناظر ہوتے ہیں دوسرا سوال آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا کہیں کہیں حاضر و ناظر ہوتے ہیں تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمِ انصری یعنی اس جسم کے ساتھ حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا روح کے ساتھ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اگر جسم کے ساتھ ہو تو دکھائیے گا اور اگر روح کے ساتھ حاضر و ناظر ہوتے ہیں آپ جسم مبارک روزہ اقدرز میں ہے روح اگر جسم سے نکل جائے تو پھر وہ حیات آپ کی کامل نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہمارا سوال یہ ہے آپ پیدائش سے پہلے حاضر و ناظر ہوئے ہیں یا پیدائش کے بعد حاضر و ناظر ہوئے پھر پیدائش کے بعد آپ حجرت سے پہلے حاضر و ناظر ہوئے یا ہجرت کے بعد ہوئے پھر نبوت سے پہلے ہوئے یا نبوت کے بعد ہوئے پھر آپ کیا وفات کے بعد بھی حاضر و ناظر ہیں یا وفات کے بعد حاضر و ناظر نہیں اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں کہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب آتا کی گئی ہے اسی طریقے سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتا ایسے کہ سوال مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے ہم پھر ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں ان دونوں کے حاضر و ناظر ہونے میں کیا پرتے آپ اس کو بیان کریں اسی طریقے سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور آپ حضور علیہ السلام کو ہر جگہ موجود روح کے اعتبار سے مانتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اگر جسم سے روم نہیں کر جائے تو نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہو سکتے تو لازمی طور پر آپ کو عقیدہ حیات النبی کا انکار کرنا ہوگا اس لیے کہ روز کے خروج کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اسی طریقے سے ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں تو کیا مسجدوں میں نماز کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا نہیں پہلا سوال دوسرا سوال نماز کے وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں بھئی نماز کے وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں اس پر پہلا سوال تو یہ کہ نبی کی موجودگی میں تم جیسے لوگ امامت کر رہے ہیں شرم نہیں آتی پھر اس پر سوال نبی اگر موجود ہوتے ہیں نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اگر نبی نماز پڑھتے تو ایک وقت میں متعدد مسجدوں میں فرض نمازیں ہوتی ہیں تو ایک وقت میں ایک آدمی متعدد فراہی ایک ہی فرض کو ادا کرے یہ ابودعو الشریف جن نمبر ایک سفر نمبر تیرانوے پر اس کی ممانعات منکول ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفیل کی نیت سے پڑھتے ہیں فرض نہیں پڑھتے یاد بھی رکھ لیجئے کہ حصر کے بعد نفیل نہیں ہوتے جواب دیجئے کہ اس کا اسی طریقے سے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نبی کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے تو کیا سنت تقریری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آپ کے حقیقے کے متعلق تو جاری ہونا چاہیے اور سنتیں تو لا محدود ہوتی چلی جائیں گی یہ آپ کا بقواس پر یہ بھی سنت تقریری بن جائے گا اسی طریقے سے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی جب موجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت احکام کو منسوخ فرما دیا جاتے ہیں یعنی نصف کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو کیا آج کی شریعت کے اندر نصف کا ورود ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے آپ نے اس عقیقے کو ثابت کیا ہمارا سوال وہی پرانا ہے عقیقے کو ثابت کرنے کیلئے قطعی سبوت قطعی دلالہ آیات یا متواتی دبایات پیش کریں ہر اہل اہل اہلی بات آپ اس سلسلے میں پیش نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے ہیں قرآن کریم نے نبی کے سامنے آواز مطلب کیا کر مائک پر بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام حاضر و ناظر کی ہیں اور پھر آخر میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ حاضر و ناظر مانتے ہیں تو میرے بھائی عقیدہِ معراج حاضر و ناظر کا مطلب تو یہ ہوتا وہ ہر جگہ موجود ہے نبی یہاں پر بھی معراج پر بھی سفرِ حجرت نبی مدینے میں بھی مکہ میں بھی غزوات اور سرایہ کا فرق غزوات وہ ہوتا ہے جس میں نبی جائیں سرایہ وہ جس میں نبی نہ جائیں اگر آپ ہر جگہ نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں سفرِ معراج بھی باتیل ہے سفرِ حجرت بھی باتیل ہے غزوات اور سرایہ کا فرق کرنا یہ بھی باطل ہے مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق پیدا کیا جاتا ہے جو صورتوں کا فرق کرنا بھی باطل ہو جائے گا اس انداز کی باتیں اگر آپ پیش کریں گے تو اتنے سارے منوع آپ کے اوپر وادد ہوں گے اور آپ یقین ان کے جوابات نہیں دے سکتے وہ ہمارے ایک اعتراض تہیوں نے جواب دیا تھا میں نے اس کے اشارہ کر دیا تھا کہ اتنا علم اگر آپ پھریں گے تو پتہ ہی کیا کہنکیت ہو جائے گی دنوں آپ کے اتنے علم کا متحرم نہیں ہو سکتا ہے